بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے شیف محر نسا اور آپ دیکھ رہے ہیں مناہلز کچن آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی ڈلیشیس سی چکن بریڈ اور یہ جو بریڈز آپ دونوں دیکھ رہے ہیں ایک میں نے اون میں بنا کر ریڈی کی ہے اور ایک میں نے اون کے بغیر بنا کر ریڈی کی ہے یعنی کہ ایک کو میں نے چولے پر بنایا ہے اور ایک کو میں نے اون میں ریڈی کیا ہے تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی گیس نہیں کر پائیں گے کہ ان میں سے کون سی اون میں بنی ہے اور کون سی اون کے بغیر ریڈی کی ہے تو بہت ہی آسان ہے یہ ریسپی بہت ہی جھٹ پٹسی بننے والی ہے اس کی جو کچھ پریپیشن ہے وہ آپ نے پہلے ہی کر کے رکھ لینی ہے یعنی کہ چکن کو آپ نے ایک دن پہلے ہی بنا کر رکھ لینا ہے پیزا سوس بھی آپ نے ایک دن پہلے بنا کر رکھ لینی ہے اس کے بعد کا جو کام ہے وہ نیکس ڈے جھٹ پٹ والا کام ہوگا میں نے تین بریڈز ریڈی کی تھی جن میں سے دو بریڈ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور ایک بریڈ جو ہے وہ میں نے بچوں کے لیے ریڈی کی تھی اسے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹیفن باکس کے لیے وہ تھی تو میں نے چھے کپ میدے سے تین بریڈز بنائی تھی اگر آپ نے ایک بریڈ بنانی ہو تو اس کے لیے آپ کو دو کپ میدہ چاہیے ہوگا اگر آپ نے دو بریڈز بنانی ہوگی تو آپ نے چار کپ میدہ لینا ہے اور اگر آپ نے تین بریڈز بنانی ہوگی تو آپ نے چھے کپ میدہ لینا ہے اور اگر آپ نے چار بریڈز بنانی ہو تو آپ نے آٹھ کپ میدہ لینا ہے تو یہ ساری میجرمنٹ جو ہے وہ آپ لکھ لیں میں اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ کو دو بنانا سکھا چکی ہوں دو ایک ہی ہوتی ہے جس سے ہم پیزا بھی بناتے ہیں جس سے ہم برگرز بھی بناتے ہیں جس سے ہم بریڈ بھی ریڈی کرتے ہیں تو ڈو سیم ہی ہوتی ہے اگر آپ نے پیزا کی یا برگرز کی ڈو دیکھنی ہو تو اس کا بھی لنک میں شیئر کر دوں گی آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آج میں دوبارہ سے آپ کے سامنے ڈو ریڈی کروں گی بریڈ کے لیے اس ڈو سے آپ بہت ساری ویریشن کر سکتے ہیں بہت چیزیں بنا سکتے ہیں تو ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ڈو بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس کے اندر ایسٹ ایڈ کر دینی ہے انسٹنٹ ایسٹ کا ساشے میں نے لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے میجرنگ والا ون ٹی سپون تو میں نے یہ ون ٹی سپون کے حساب سے میں نے چار ٹی سپون پلس ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے یعنی کہ ساڑھے چار ٹی سپون ایسٹ ایڈ کی ہے اور ساتھی اس میں شوگر ایڈ کی ہے چینی اس میں میں نے شامل کی ہے ڈے ٹیبل سپون تمام میجرنگ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی آدھا کپ میں نے اس میں نیم گرم پانے شامل کر دیا ہے اور اسے تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ ایسٹ کا ہمیں پتہ لگے کہ ایسٹ ہماری ٹھیک ہے کام کر رہی ہے تو میں اسے پانچ منٹ کے لیے یہیں پہ چھوڑ دوں گی باقی کے انگریڈنٹس آپ کو بتا دوں ہشک دودھ میں نے لیا ہے تھری ٹیبل سپون یہ آپ کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں انڈے میں اس میں ڈیر شامل کروں گی دو میں نے توڑ لیا ہے اور آدھا میں بچاؤں گی اوپر سے بریشنگ کے لیے دودھ میں نے لے لیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ ہے نیم گرم اور آئل میں نے لیا ہے تھری ٹیبل سپون یہاں آجاتے ہیں میدے کی طرف تو میدہ میں نے چھے کپ میزرنگ والے جو چھے کپ ہوتے ہیں میں نے اس سے چھے کپ ناب کے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس طرح بھر کے نہیں نکالا لیول کر کے نکالا ہے لیول کس طرح ہوتا ہے یعنی اوپر سے آپ نے کاٹ کے میدے کو نکالنا ہے یہ اس طرح دبا کے میدے کو آپ نے ڈال لینا ہے تو یہ چھے کپ میدہ ہے یہاں میرے پاس میں اس سے تین بریڈز ریڈی کروں گی اور اگر آپ چاہیں تو ون یا ٹو بریڈز بھی بنانی ہو تو اس کا بھی جو میجرمنٹ ہے وہ میں ڈسکرپشن میں علیدہ علیدہ لکھ دوں گی نمک اس میں جائے گا تھری ٹی سپون میں ٹی سپون ہی یوز کر رہی ہوں آپ دیکھیں تو میں نے اسی ٹی سپون سے تین چمچ نمک شامل کیا ہے خوشک دود اس میں شامل کر دیں گے یہ جو ڈرائی انگریڈنٹس ہیں سب سے پہلے آپ نے انہیں مکس کر لینا ہے پھر اس میں اوئل شامل کر دیں گے اور یہ جو دو انڈے میں نے لیے تھے یہ میں ڈیر شامل کروں گی اور آدھا انڈا میں برشنگ کے لیے بچاؤں گی اب یہ ایسٹ آپ دیکھیں خمیر بہت اچھا رائز ہو رہا ہے اب صرف اسے پانچ منٹ ہی گزرے ہیں تو یہ خمیر یعنی ہمارا ایکٹیو ہے تو اسے اب ہم میدے میں شامل کر دیں گے جو نیچے بیٹھی ہوئی چینی ہوگی آپ نے وہ بھی اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ضائع نہیں کرنی بس اب جو کام ہے وہ ہاتھ کا ہے میں اسے ہاتھ سے مکس کروں گی نیم گرم دودھ اس میں شامل کرتے جائیں گے دودھ میں نے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ ہی لیا ہے تاکہ دو جو ہے وہ ہماری بہت مزے دار اور بہت کریمی سی بنے تھوڑا تھوڑا دودھ کر کے میں اس میں شامل کرتی جاری ہوں تقریباً میرے پاس 3-4 کپ یعنی پونہ کپ دودھ ہے تو یہ میں سارا ہی اس میں شامل کر دوں گی باقی کی ڈو کو مکس کرنے کے لئے میں نے پاس نیم گرم پانی 2 کپس لیا ہے تو اب میں ساتھ ساتھ مکس کرتی جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ کتنا پانی اس میں شامل ہوگا اور ایک بات اور آپ نے اس ڈو کو زیادہ نرب نہیں گوننا پیزے کی طرح آپ نے اسے تھوڑا سا سخت رکھنا ہے اور پھر لاسٹ پہ اوپر تھوڑا سا آئل کا ہاتھ لگا دیں گے میرا اس میں ڈیڑھ کا پانی یوز ہوا ہے ڈو کو گوننے کے لئے بس اسے میں آئل کا ہاتھ لگا کے ایک گھنٹے کے لئے رائز ہونے رکھ دوں گی ایک بات کا حیال رکھا کریں کہ آپ سٹیل کے یا شیشے کے برطن میں ڈو کو رائز کیا کریں کیونکہ پلاسٹک میں جو ڈو ہے وہ رائز نہیں ہوتی یہاں میں نے فیلنگ جو ہے وہ چکن تکہ والی ریڈی کرنی ہے میں نے اسی ون ٹی سپون سے ہی ساری چیزیں لیے ہیں جنجر گارلک پیسٹ چکن تکہ مسالہ پیسی لال مرچ نمک اجوائن اور کالی مرچ لال رنگ چھٹکی بھر یہ ساری چیزیں میں نے ون ون ٹی سپون لی ہیں دو بریڈز کی فیلنگ میں چکن تکہ سے کروں گی تو میں نے دو فیلے لے لیے ہیں بون لیس چکن کے یہ ہاف کے جی سے تھوڑے سے زیادہ ہیں انہیں سب سے پہلے ہم پرک کر لیں گے اور پرک کرنے کے لئے آپ فوق یا نائف کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ مسالے جو ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے یہ ہے دو ٹیبل سپون سرکا یہ بھی اسے لگا دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور دہیں اس میں جائے گی آٹھ ٹیبل سپون یعنی کہ آدھا کپ دہیں آپ پھینٹ کے یا نہ بھی پھینٹا ہو تو آپ اس میں شامل کر دیں اور پھر اسے اچھے سے آپ نے بس کر لینا ہے مکس اور ایک گھنٹے کے لئے آپ چاہیں تو اس کو میرینیشن دے سکتے ہیں میں نے اسے یہاں دس سے پندرہ منٹ ہی میرینیشن دی ہے اور اسے بھی بہت اچھا فلیور آ گیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم نہ بھی ہو تو آپ فٹا فٹ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں اب یہاں آپ نے چکن کو مسالوں سمیت کڑائی میں شامل کر لینا ہے اور فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ باقی کے بھی اسی میں ایڈ ہو جائیں ہم بیسٹ نہیں کریں گے اور پھر اس چکن کو مسالوں سمیت آپ نے ہشک کر لینا ہے اور لاسٹ میں اسے کوئلے کا دعا بھی دیں گے تو آپ دیکھتے جائیں کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں یہاں دیکھیں پانی جو ہے اس کا پکنا شروع ہو گیا ہے جو دہی نے اپنا پانی چھوڑا تھا بس اسی کے ساتھ فلیم جو ہے میں تھوڑی اسی سلو کر دوں گی اور اسے کور کر کے میں دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکا لوں گی تو پندرہ منٹ بعد چکن ڈرائے ہو چکا ہے میں نے اس کے پیس جو ہے وہ تھوڑے سے توڑ لیے تھے اور اب اسے میں کوئلے کا دعا بھی دے دوں گی اسی سے اگزیکٹ چکن ٹکا کا فلیور جو ہے وہ آپ کو بریڈ کے اندر آئے گا اسے آپ نے سکپ نہیں کرنا تو بس اسی کے ساتھ چکن جو ہے وہ دعا دار ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے اب ہم نے کرنے ہے ریشے ریشہ کرنے کے لئے آپ نے ان پیسز کو کٹنگ بورٹ پر لے آنا ہے اور جو ہمارے پاس کوئی بھی وزنی چیز ہو کوئی بھی آپ کے پاس دستہ ہو یا آپ اگر چوپر کا یوز کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جن کے پاس چوپر نہیں ہے تو وہ کیا کریں آپ اس طرح سے دستے سے تھوڑا سا انہیں کوٹ لیں کوٹنے سے یہ ہوگا کہ ان کے ریشے جو ہیں وہ علیدہ علیدہ ہو جائیں گے آپ آسانی سے انہیں ہاتھ سے پھر کھول بھی سکتے ہیں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارے ریشے اس طرح سے اس کے کھول لیے ہیں اور یہ کتنے اچھے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو چکن تکہ فیلنگ ہماری ریڈی ہے باقی کی بھی چیزیں ہم ریڈی کر لیتے ہیں تاکہ بریڈ جو ہے پھر ہم فٹا فٹ سے تیار کر سکیں اور یہاں میں دکھاتی چلوں کہ آدھا گھنٹہ بھی ہوا ہے اور دو کتنی اچھی آپ دیکھ سکتے ہیں رائز ہو رہی ہے کیونکہ اوون میں نے پہلے ہی گرم کیا ہوا تھا یہاں باقی کی تیاری کر لیتے ہیں میں نے پیزا سوس جو ہے وہ پہلے ہی بنا لی تھی اور اس کی ویڈیو میں نے ایک دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آہ وہاں جا کے آئی لنک بٹن میں میں دے دیتی ہوں آہ وہاں جا کے اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں پیزا سوس بہت آسانی سے گھر بہت سستی بن کے تیار ہوتی ہے تو آپ نے اسے پہلے ہی بنا کے رکھ لینا ہے ایک بریڈ کے اندر ٹو ٹیبل سپون پیزا سوس یوز ہوگی تو آپ نے اتنی ہی اپنے جار میں سے نکالنی ہے اور بچی ہوئی آپ نے واپس نہیں ڈالنی ورنہ باقی کی بھی آپ کی خراب ہو جائے گی تو میں نے میجر کر کے ہی اتنی ہی نکالی ہے جتنی مجھے ان چکن بریڈز میں یوز کرنی ہے اب آپ نے چار سے پانچ بریڈ کے سلائس لے لینے ہیں اور ان کے کنارے جو ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں کنارے زائع نہیں ہوں گے آبار میں سے کرمز بھی بنا سکتے ہیں تو ان کے کنارے بس آپ نے نکال دینے ہیں اور درمیان سے اسے کٹ لگا لینا ہے اسے بھی ہم بریڈ میں یوز کریں گے کس طرح کریں گے کیوں کریں گے یہ سب میں آپ کو نیکسٹ آگے بتاؤں گی اب جو بریڈ میں نے چولے پر تیار کرنی ہے یعنی کہ اوون کے بغیر میں نے اس کڑائی کو جتنا میرا یعنی سانچا ہے میں نے اس حساب سے یہ والی کڑائی لے لی ہے اس کے اندر جو پین ہے وہ میرا ایزیلی پورا آ جائے گا تو میں نے اسے پندرہ منٹ پہلے میڈیم فلیم پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیم سے کم ہی ہے فلیم اور اس طرح آپ نے ایک جالی یا کوئی سٹینڈ رکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ مجود نہ ہو تو آپ کوئی سٹیل کی پلیٹ کو الٹا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جی تو ویورز ایک گھنٹہ گزر چکا ہے گرمیاں ہے تو میں نے اسے ایک گھنٹہ دیا ہے اگر سردیاں ہوں گی تو آپ نے اسے دیر گھنٹہ کم از کم ضرور دینا ہے رائز ہونے کے لیے اور اون جس طرح میں نے بتایا ہے آپ پہلے ہی پری ہیٹ کر لیں یا کوئی مایکرو اون ہو تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا چلا کے ڈو کو رکھ دیں تاکہ وہ بہت اچھے اور جلدی سے رائز ہو جائے تو یہ بہت اچھی آپ دیکھ سکتے ہیں جالی دار یہ ڈو ریڈی ہوئی ہے تو ایک سٹیپ تو ہمارا ڈو کا ہو گیا اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کاؤنٹر کے اوپر آئل شامل کرنا ہے تھوڑا سا دو سے تین ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اسے کرنا ہے بینڈ ہاتھوں کو آپ اچھے سے گریز کر لیں اور گریز کر کے آپ نے اس طرح سے ڈو کو اٹھانا ہے اور پٹکنا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کا گصہ ہو وہ اس ڈو کے اندر آپ نکال سکتے ہیں آپ نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ اسے اچھے سے بینڈ کرنا ہے اچھے سے پٹکنا ہے آپ نے تاکہ جو اس کی ائر ہے وہ نکل جائے اور اسی سے ہی دیکھئے گا آپ کی ڈو بہت سموت ہو جائے گی آپ کو ملنا نہیں پڑے گا گوننا نہیں پڑے گا اتنا اور آپ کی ڈو بہت اچھی رائز ہو بھی جائے گی اور گوندی بھی جائے گی بس اب میں اس سے یہاں تھوڑا سا میدہ چھڑکتی جا رہی ہوں اور ہاتھوں سے اس طرح دباتی جا رہی ہوں آپ نے اس کی جو ائر ہے وہ بلکل ریموو نہیں کر دینی یعنی کہ اس کی فرمنٹائزیشن جو ہے وہ ختم نہیں کر دینی اس کے اندر جو بابلز ہیں وہ ہی اس کو رائز ہونے میں مدد دیتے ہیں تو بس آپ نے اسے ہتیلی سے تھوڑا تھوڑا سا گون لینا ہے اور ایک سموت سی ڈو ریڈی کر لینی ہے تو یہ دیکھیں ویورز میں نے بعد دو سے تین بار ہی اسے ہلکا ہلکا ہاتھ سے پانچ ڈاؤن کیا ہے اور دو ہماری ہو گئے ہیں ریڈی اب میں نے اس سے تین بریڈ بنانی ہے تو میں اسے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی اگر آپ کے پاس سکیل نہیں ہے تو آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ کے لئے میں طریقہ بتا رہی ہوں جن کے پاس سکیل گھر میں مجود نہیں ہے آپ نے اس طرح سلنڈر شیپ دے لینی ہے اور اس کے تین حصے آپ نے برابر کے کاٹ لینے ہیں میں اس طرح آپ کے سامنے کاٹ تو لوں گی لیکن کاٹنے کے بعد میں نے اس سے سکیل پر میجر کیا تھا میں نے 400 کا یعنی 400 سے تھوڑا اباب تھا 450 کے قریب آپ کہہ لیں میں نے تینوں پیڑے ڈیوائیڈ کیے تھے 450 گرام کا آپ کا پیڑا ہونا چاہیے جو آپ بیکری سے بریڈ لیتے ہیں وہ 200 گرام کی ہوتی ہے لیکن گھر آپ 400 گرام سے تھوڑا سا اوپر ہی رکھئے گا بہت اچھی اور اس طرح سے پنچ ڈاؤن کر کے تو میں اس کو ایک بول کی شیف بنا کے تین الہدہ بولز میں رکھ لوں گی اور اس ڈو سے اب ہم کام کریں گے تو یہاں میں بیلنے سے پہلے بتا دوں میں نے اس کو سکیل پر میجر کر لیا تھا 450 گرام کا یہ پیڑا ہے اور میں اسے اس طرح سے بیل لوں گی اب آپ نے اسے آول شیف میں بیلنا ہے آپ نے اسے گول شیف میں نہیں بیلنا اور بیلن آپ نے بہت احتیاط سے ہلکا ہلکا چلانا ہے تاکہ اس کے اندر جو ببلز بنے ہوئے ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں تو ہاتھ آپ نے بہت ہلکا رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس شیف میں بیل لینا ہے اور اس ڈو کو آپ نے تقریباً آدھا انچ تک موٹا رکھنا ہے اگر بہت پتلا رکھیں گے تو وہ پھٹ جائے گی آپ کا جو سٹیپ ہے آپ نے جتنا سانچہ ہے اس سے آپ نے آدھا انچ تھوڑا سا باہر ہی رکھنی ہے روٹی کیونکہ جب ہم اسے کور کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی سانچے کے اندر پوریا جائے گی اب جو سلائس کٹے ہوئے تھے وہ ہم نے تین سلائس لینے ہیں اور انہیں سینٹر میں ہم نے اچھے سے لگا لینا ہے اور سائٹس جو ہیں وہ آپ نے برابر کی چھوڑ دینی ہیں بریڈ لگانے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کی جو بریڈ ہے چکن بریڈ وہ اُبھر کے آئے گی اور جس طرح آپ بیکری میں کھاتے ہیں وہ اُبھری اُبھری بریڈ ہوتی ہے اگر آپ گھر میں بناتے ہیں تو وہ اس طرح سلیم فلیٹ ہو جاتی ہے آپ نے دو ٹیبل سپون اس پر فیلنگ جو ہے وہ بھر بھر کر ایڈ کر دینی ہے آپ کو یہ ایکزیکٹ جو بیکری میں ہم بریڈ بناتے ہیں وہی طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں آپ نوڑ کیجئے گا آپ کا بریڈ لگانے کی وجہ سے بہت اچھی چکن بریڈ اُبھر کے آئے گی ساتھی اس میں ایک کپ جو ہے چکن ٹکا فیلنگ وہ ہم لگائیں گے فیلنگ آپ نے بھر بھر کر لگانی ہے اس لیے میں نے ایک کپ یہاں پہ لکھی ہے فیلنگ اور اور ویسے بھی ایک کپ ہی یوز ہوتی ہے لیکن جب آپ باہر سے بزار کی کھاتے ہیں تو انہوں نے بہت کم یوز کی ہوتی ہے گھر میں بنانے کا فائدہ یہی ہے کہ آپ دھیر ساری ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں اب اس روٹی کے دونوں سائیڈوں پر آپ نے کٹ لگانے ہیں رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ اگر پیزا کٹر نہ ہو تو آپ چھوری سے بھی کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے سامنے والی سائیڈ اس طرح چکن کے اوپر لے آنی ہے اور پھر ایک کے کر کے اس طرح سٹریپ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر لاتے جانا ہے اسے ابھی ہم انڈا نہیں لگائیں گے کوئی برشنگ نہیں کریں گے بس آپ نے اسی طرح ایک سائیڈ سے پہلے ایک سٹریپ اٹھانی ہے پھر دوسری سائیڈ سے دوسری سٹریپ اٹھانی ہے اسی طرح ہم ساری بریڈ کو کور کر لیں گے اب آپ نے اسے فوراں سے اس طرح اٹھا کے سانچے میں شفٹ کر دینا ہے بریڈ اندر رکھنے کی وجہ سے یہ آپ سے بہت آسانی سے اٹھائی جائے گی ورنہ آپ کی یہ بریڈ جو ہے وہ لٹک جائے گی اور لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس بریڈ کو رکھنے کا یہی فائدہ ہے اب آپ نے اس کو پین کے اندر رکھ کے پھر اس میں انڈے کی برشنگ کرنی ہے انڈا برش کریں گے اگر آپ کے پاس انڈا نہ ہو تو آپ دودھ کو بھی تھوڑا سا اس پہ برش کر سکتے ہیں میں نے دودھ والی بھی بنائی ہے بریڈ بہت اچھی بنتی ہے اور بالکل بھی پتہ نہیں لگتا کہ اس میں انڈا اوپر نہیں برش کیا ہوا تو آپ دودھ بھی لگا سکتے ہیں اب فائنل جو ٹاچ ہے وہ ہم اسے دیں گے سفید تلوں سے آپ چاہیں تو سفید تل یا بلیک والے تل جون سے مرضی آپ سیڈز یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سفید تلوں کا یوز کر رہی ہوں اور آپ نے اس طرح سے ایک سائٹ پہ ایک ہاتھ رکھ کے لگا لینے ہیں تاکہ پین میں آپ کے سیڈز جو ہیں وہ گیرے نہیں کم سے کم گیریں اور اس طرح دوسری سائٹ سے بھی ہاتھ رکھ کے سیڈز کو ہم لگا لیں تو یہ بریڈ ہماری ریڈی ہے کھڑائی کے اندر جاننے کے لئے اسے ہم چولے میں ریڈی کریں گے چولے پر ریڈی کرنے کے لئے اسے ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائف منٹس لگیں گے اور بہت احتیار سے آپ نے پین کو سیٹ کر لینا ہے اور کور کر دینا ہے آپ کوشش کیجئے گا اس کی اگر ہیٹ کہیں سے نکل رہی ہو تو اسے آپ نے اچھے سے کور کر لینا ہے لیکن یہاں جو ہیٹ ہے وہ اس کے اندر ہی ہے یہاں میں دوسری ڈو کو بھی سیم ایز ایز ہی ریڈی کر لوں گی ایک چیز اور میں یہاں بتا دوں آپ اگر آپ کو یہ کام کرتے ہوئے اگر ٹائم لگ جائے تو آپ نے پھر اس کو پروفنگ کا ٹائم نہیں دی نا میں نے وہ بیگ کرنے سے پہلے پانچ سے دس منٹ رومال سے کور کر دی جی گا تاکہ تھوڑی سی بریڈ جو ہے وہ پروو ہو جائے اس کے بعد آپ اس بیگ کر گا تو یہ والی بریڈ دیکھیں یہ میں آون میں بنا رہی ہوں تو دونوں کا ٹائم سیم ہے ٹوانٹی منٹس ہی اور ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائف منٹس اس لئے کہہ رہی ہوں کہ پانچ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو بھی تو بریڈ کو آپ دیکھتے جائیں کہ میں کس طرح سے کور کر رہی ہوں تو پہلے میں نے فرنٹ سائیڈ سے شروع کی تھی بریڈ کو اور میں لاصٹ سائیڈ سے بریڈ کو کور کر رہی ہوں اسے بھی میں ایک برشنگ کر کے اوپر سے تیل چھڑک دیے تھے چلیں جی یہ بریڈ بھی ریڈ ہے اوون میں جانے کے لئے اور یہاں جو اوون والے ہیں وہ گور سے سن لیں اوون کا جو ٹمپریچر ہے وہ فول رکھنا ہے اور ایک فین آپ نے لازمی اون کر کے رکھنا ہے اگر فین والا ون ہے اور ساتھی نیچے والا روڈ اور ٹونٹی منٹس میں نے اس کی ٹائمن لگا دی ہے اب دونوں بریچ جو ہیں وہ ٹونٹی منٹس کے بعد ہم چیک کریں گے جی تو ویور ٹونٹی منٹس ہو چکے ہیں کمپلیٹ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ یہاں اس کی look دیکھیں بہت پیار اس کا color رہا ہے یہ ہے کہ یہ oven نہیں ہے تو اس لئے اوپر سے color نہیں آئے گا تو آپ نے اس کو اوپر دینے کے لئے توا گرم کر لینا ہے اور یہ پہ آپ نے اس توے کو اوپر کور کر دینا ہے تو اوپر سے بھی color جو ہے وہ آ جائے گا یہاں میں butter use کر رہی ہوں اس کو شائن دینے کے لئے اس کو soft بنانے کے لئے butter نہ ہو تو آپ oil کا بھی use کر سکتے ہیں butter لگا کر میں اس oven میں 5 منٹ کے لئے اوپر سے color دے رہی ہوں یہ اس لئے کیونکہ oven میرا بہت اچھا گرم ہے اور میں اس توے سے ہی اوپر سے color دینا تھا لیکن یہاں جو gas ہے وہ جا چکی ہے کم ہو گئی ہے تو توا گرم ہونے میں ٹائم لے گا تو میں اس oven میں ہی color دے دوں گی تو آپ نے توے سے دے لینا ہے اور ماشاءاللہ یہاں دیکھیں دوسری bread بھی تیار ہو گئی ہے میں اسے بھی نکال لوں گی اور اس پہ بھی آپ دیکھیں بھی color نہیں آیا تو میں اس کو بھی color دوں گی لیکن پہلے میں جو پتیلے والی bread ہے اس کو color دے دوں گی تو یہاں آپ نے اوپر روڈ ہے وہ آن کر دینا ہے اور ٹائمنگ پانچ منٹ لگا دینا ہے بس بنی ہے اور کون سے اوپر بغیر بنی ہے تو یہ قریب سے آپ اس کے cuts دیکھیں اس کی look دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ آپ کو bread بہت پسند آئے گی آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی تو سب سے پہلے جو ہم نے اوپر بغیر بنائی تھی اسے میں cut کر دکھاؤں گی اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی پریس کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ اس سے ہمیں بہت ہوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر اس کی cutting شروع کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم اور یہ دیکھیں اس کے لئے آپ کو knife جو ہے وہ تھوڑی تیز لینی ہوگی جو میں نے نیچے ڈش رکھی تھی وہ تھوڑی سی ہل رہی تھی تو کوئی بات نہیں آپ اس کی لک دیکھیں اندر سے ماشاء اللہ اتنا مزے دار یہ چکن اور bread بنی ہے اور اس کی softness چیک کریں آپ guess ہی نہیں کر سکیں گے کہ آپ نے oven میں نہیں بنائی اب دوسری bread کی بھی cutting کر لیتے ہیں جو ہم نے oven میں بنائی تھی تاکہ یہ بھی پتہ کر لینا ہم کی اس میں کیا فرق ہے اتنا تو جناب اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے دونوں ہی bread same بنی ہے آپ دیکھیں mashallah mashallah بہت پیاری بنی ہے تو آپ نے اب اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دینی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے بھول نہیں جانا آپ نے اسے ضرور try کرنا ہے اور اس ہی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازر دیر ساری دعا میں یاد رکھے گا اپنا ڈی سرا حیار رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ